الحمدللہ وکفا وسلام علیہ عبادہ اللہ نصطفا خصوصا علیہ سید الورا بدر دجا صدر العلا نور الہدا اللہ اللہ نبی و آدم بین الدین والماء والا آدھی 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 و ازواجه و اصحابه اتقا اما عبادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ انہم و رضو انہم اولائکہ حزب اللہ علا انہ حزب اللہ ہم المفلحون و فی مقام آخر والذی جاء بس صدق بہی اولائکہ ہم المتقون تکون لہم ما یشاہون اند ربهم ذالک جزاؤ المحسنین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبش یا ایوہ اللذین آمنوا سلوہ علیہ وسلم تسلیم سلوہ کوئی زبان خموش نہ رہے بس ایک وری بلند آواز نہ دروشی کہلہ سلوہ سلوہ روحانیت ہے محفظ سلوہ 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 آپ سلوہ سلوہ انشاءاللہ مزا آئے گا ایک بار رال کے سارے پڑھ لو خدا کا بندہ نبی کا دل بر ستی کے اکبر کہ اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر ستی کے اکبر ستی کے اکبر اے جملہ میں آئتاں تو ثابت کرنا ہے اگے چالکے نہیں اے جملے میں آئتاں تو ثابت کرنے نہیں صرف تسی کے اونجی پڑھ لاؤ کوئی نہیں ہے تیرے برابر ستی کے اکبر ستی کے اکبر کبھی جو دیکھو تو غار میں ہے وہی نبی کے مزار میں ہے کبھی جو دیکھو تو غار میں ہے وہی نبی کے مزار میں ہے مزار بھی وہ جو ہے منور ستی کے اکبر ستی کے اکبر خلاق عظیم دی ہم دو سنات و بعد حضور نبی اکرم شفی معظم نور مجسم حبیبِ کبریہ مالکِ حرد و سراء شافہِ روزِ جزا نورِ ذاتِ علم یزل احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیبارگاہِ آلیہ اندر حدیعہِ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی قابلِ صد احترام وارثانِ مہراب و ممبر احبابِ فکر و دانش مسلکِ حقہ دے عظیم علماءِ کرام نادخانانِ شیری لسان اور میرے نہایت ہی قابلِ احترام بزرگ و دوست و ساتھیوں آجدہِ پروگرام محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیرے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسمحفل دی پوری کبینہ دے کاروبار اندر مزید پر قطعاتہ فرمائے اور جنا دوستہ نے بھی اس پروگرام دے احتمام کیتا ہے سارے اندھے ناما تمہیں واقف نہیں بھائی ڈاکٹر زہ صاحب انہ دنہا تمہیں واقف ہوں اور انہ دے جتنے رفاقہ انہ دنال اٹیجنے اس پروگرام دے منتظمین اللہ تعالیٰ سارے اندھے عمل اچھے کرے تے اللہ سارے اندھے یاں قبران و منور فرمائے میرے تو پہلا سنا خانی بہت اچھی تُسا سماعت فرمائیے اور اس تو بعد عباس بھائی نے ماشاءاللہ انجی کمال کیتی ہے تے میری کمی تے نہیں سی لیکن آڈر انہ دیتا ہے جنہاں میں بول سکیا تو اڑے گوشت گزار کر آنگا اگر میری یہ گلان دے سمجھ لگے تے میرے خیال پھر سبحان اللہ کہنا تو اڑا بندہ ہے اگر سمجھ لگے تے مولوی بڑی ایکو مانگ دے لوکا نو سمجھ نہیں ہوں دی میں ساؤن ڈالیا نو اکثر آنا کہ ایکو کٹ رکھیا کرو بندے آنو میری گلان دے سمجھ آئے میں آنا کی قرآن کریم فرقان حمیدی چون دو آیات مبارکہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے ایک سورہ مبارکہ زمری چون تے دوسری سورہ مبارکہ مجادلہ چون تبجھو اب بچیوں چپ کرو تو اڑی میرے پانی میں نو نہیں پتا کہ جڑے بندے پچھے ہیں جی کار کے یوں بنا کے کھلوتے نہیں نا دیکھو لڑائی ہے ساڑے نال اگر میرے ویرو لڑائی نہیں تے پھر اگے آ کے بے جاؤ تے جیے کو میرے نال مسل ہے تے پھر پچھے رہو زور میرا تو اڑے تے کوئی نہیں میں پرونہ آیا کہیں دے بعد میں ٹر جاڑا ہے اب ترلا کیتا ہے اگر مان لاؤ تفاہ بہا نام انو تو اڑی اپنی موج دوسری میرے حال تکو ترجمہ سنو آیتہ رضی اللہ عنہم وردو ان اللہ کہیں دے کہ کچھ بندے اونے کہ جناتے میں راضی ہیں فرمایا رضی اللہ عنہم وردو ان فرمایا بعض بندے ایسے انہیں جناتے میں راضی ہیں ہاں تے اوہ میرے تے راضی ہیں پہلا جملہ میں دین لگیاں ڈاکٹر زہا صاحب منہوں نہیں پتا کہ اب بندے پی جانگے یا منہوں داد دینگے جملہ سننکے اللہ جو آنے کہ میں انہوں بندے ہیں تے راضی ہیں جدو اللہ راضی ہے دو چار بندے نام ہی راضی ہون تے گری آخر آگئی ہے جدو اللہ راضی ہے جدو اللہ راضی ہے میرے علماء کرام بیٹھے میں جتے غلق بولا مینو ٹوکے آجئے تے جے کوئی شیعہ بیٹھے تے لگے آکے آئے سوال کرن دی اجازت ہے آج میں صدیق پڑھنا ہے آہ یہ کو بیٹھے تے میرے لگے آؤ بات اندر انجنی کرنا کہ پتہ نہیں کی کہا گیا سی اللہ لگے آؤ تے سوال کرے آج میں دے سانگا اسی کیس صدیق نو مننے آؤ رضی اللہ عنہم بردوان اللہ فرما دے اونا تے میں راضی تے او بولے آجے تے او میرے تے راضی تے اولائی کا حضب اللہ فرمایا او تے میری جماعت او میرا گروئے او میرے نے فرمایا او میرے نے تے جڑے میرے نے او تے کامیاب نے ان میں جملے دیں لگے آجے اگر ایک جملہ تو سا میس کی تاگلے دی سمجھ نہیں ہونی بات گلانے کرنا مولوی پتہ نہیں کی کہا گیا ہے ہر جملے جو میرا خون شاملے توجہ دیں آجے اے جنہ نو اللہ نے آکھے کہ میں انا تے راضی یہاں تے او میرے تے راضی نے اے بندے کون نے اولیاء امت کہیں دے نے اختارہم اللہ لسوہبہ تی نبی یہی فرمایا اے او بندے نے کہ جنہ نو اللہ نے اپنے نبی دے کول بین واسطے چون لے آئے آج میں اینی عربی پڑھنی یہ نا تو راضی ہو جائیں گا اختارہم اللہ لسوہبہ تی نبی یہی اپنے نبی دے کول بین آستے چون لے آئے اللہ نے انہ نو بولو اللہ نے انہ نو چون لے آئے عباس بھائی تو اڈی نظر گلانے دو میں کسے دکان تے جا ہوا کہ میں ہوتھوں ایک ناغ لے کے آوا ناغ لے کے میرے التکنائیں انہ بچیان نہ بیکھو ہے بے جنگے دکان تے گیا میں ناغ لے کے آیا آ کے میں چاندی دی انگوٹھی چینوں مڑھایا لے کے باہر نکلے آ علامہ صاحب سامنے ملے تھے میں نو ناغ لے قیام دینے کتھوں لے آئی نوی چیز پائی ہوئے بندے پوچھتے تھے اہنے نا کتھوں لے آئی کہ میں آتھا فلانی دکان توں میرے التکنائیں فلانی دکان توں علامہ صاحب کہیں اوپھو اوز دکان تے تھی اے دن آلو چنگے چنگے بھی ہیں میں جملہ دیں لگے ہیں مینو پتہ ہے کچھ لبنا مینو شیرہ دے ہوئے پر آج میں ٹولے نو ٹولا نو شیر آج میں علم دے سنینہ مینو آکھے آکھے آکھر نہ ہوئے جو سنینہ نہ ہوئے توجہ علم دے قدردان بھی بڑھو مینو آباس صاحب آندہ علمی تمہید نہ کرے آج لوگ پساند نہیں کردے آج تمہید سنانی ہے دینا لوکانو میں نچاک جانا ہے توجہ علامہ صاحب کیا لگے آج ایڈا ناغ لے کے آئے ہیں ایڈے نالوں تے چنگے چنگے ناغ بھی او دی دکان تے حیسن ان سنیوں گلانے دو یا تے منو چننا نہیں آیا گلانے دو یا تے منو چننا نہیں آیا تے یا مینگا ناغ لہن جو کہ میری جے بیچ پیسے کوئی نہیں ان اللہ اندہ ہے میں انہوں چن لے آئے اور میرا سوال ہے یا اللہ انہوں چننا نہیں آیا پتہ نہیں میں کی کہا گیا تھے کتے کہا گیا گلانے دو یا تے منو چننا نہیں آیا تے یا چنن جو کہا نہیں اچھا سوال ہے میرا انہ اللہ اندہ میں سے ابھی انو چنن لے آئے لوک اندے میں سے ابھی چنگے نہیں امانداری نظر سی یا تے رب نو چننا نہیں آیا یا تے رب نو مزا لے آجے یا تے رب نو چننا نہیں آیا تے یا رب چنن جو کا نہیں دو نہیں گلنہ غلطنے رب اللہ کلی شہین قدیرے جدو ہے قدیرے ایتا مطلبے انو چننا آن دے اور تو شہابیان چی ایب لبن ہے اللہ اندہ ہے میں انہوں چنے ہیں جنہ انو اللہ چنے اور بے ایب نے تینوں سے ابھی چنگیں نہیں لگ دے منوں سے ابھی مسروم نظر ہوں دے توجہ ہے بھائی ذرا اچھی بولو اجے تے میں اتا اندہ ترجمہ کرنا ہے اللہ انہوں چنے آکا دو منوں ترجمہ کرنا تے حق ہے نا جی اجے اب ترجمہ موک جائے پھر میں تو اڈے آلے پاس سے آ جائیں گا ترجمہ بس میں دو ایتاں دے کرنا اللہ نے چنے آکا دو انہوں میں اپنی کتاب دا والا نہیں دےنا میں کتاب دا والا دےنا ہے شیعہ دا جے حوالا ہووے غلط میں پیو دا پتر نہیں جے گڑی نہ دے کے جہاں تھے نا جے آپ پنیاں دے نہیں کتاب دا نا منہ جو صادقین لکھا نالا فتح اللہ کا شانی کی لکھت ہے کہ اللہ نے انہوں چنے آکا دو توجہ لقد رضی اللہ عن المومنین از یبائیونہ کا تحت شاجرہ فتح اللہ کا شانی لکھت ہے کہ اللہ نے شیعہ دے نزدی کے پندرہ سو تے پنجی بندے سن تے سنیاں دے نزدی کے چودہ سو بندہ سی پاویں پندرہ سو پنجی تے پاویں چودہ سو کی لکھت ہے کہ جدو بیتے رزوان کی تھی رسول دے ہتاں دے ہاتھ ترے اللہ نے انہوں چون لیا ان جیڑا میں جملہ بولن لگا ہوں جیڑا شیعہ عالم نے بولیا کی آنڈ ہے آنڈ ہے حضرت فرمود کا سرا دوزخ نارباد آنڈ ہے سرکار نے فرمایا وہ جیڑے پندرہ سو تے پنجی بندے سن او نا جو ایک بندہ بھی جہنم جنہیں جائے گا اشیعہ دا مولوی آنڈ ہے آنڈ ہے حضرت فرمود کا سرا دوزخ نارباد کسے دے دوزخ جائز ہی نہیں او میانا جے ابو پکر بیچے ہے تے جنتی ہے جے حضرت عمر ہے تے جنتی ہے اچھا پھر جنتی تے سارے نے سارے انو جنت ملنی ہیں توجہو میرے حال تکو سارے انو جنت ملنی ہیں قیامت تو بعد لیکن ابو پکر تے عمر دی شان ہے ما بھینہ بھینی و ممبری رہو سا تم ملنی یازل جنہ بلال جنت جائے گا توجہو قیامت تو بعد علی جنت جائے گا قیامت تو بعد حشیم علیہ السلام جنت جانگے قیامت تو بعد حضرت امام حسن مجدبہ جانگے قیامت تو بعد لیکن ابو پکر تے عمر دی شان ہے او آجوی جنت جلے دے توجہو بس دوسری عیدہ ترجمہ لے لہتے اس تو بعد میں اپنی اگلہ مقاوان بللدی جابی صدقی و صدقہ بھی اولائکہم المتقون کتاب دنا مجمع البیان مطبوع تہران میڈ ان ایران کو سمجھ لگی پاہی جان اہوی شیعانی کتاب ابو الاصل تبرسی لکھتا ہے کہ بللدی جابی صدقی و ہوا محمدن میرا خل نہیں من ہو عباد صاحب نے ٹھیک آکھ ہے آجوی تسی علم کوئی نہیں سن دے بللدی جابی صدقی و ہوا محمدن و ستہ کبھی ہی و ہوا ابو بکر کی لکھتا ہے آن دا جڑا ساچ لے کے آیا اوہ بطول دا باپ ہے جاگو سیر اٹھاؤ جڑا ساچ لے کے آیا اوہ بطول دا باپ ہے جن نے تصدیق کی تھی اوہ امہ آئی شاہ دا باپ ہے ان اللہ کی آن دا ہے اولائکہم المتقون اے متقی ہے تو حضرت صدیق دے بلیم لانا ہے اللہ صدیق نو متقی آن با ہے تے متقی کتے جانگے جنت اچھ عام متقی جنت اچھ تے صدیق دے امام المتقین ہے توجہ ہن میں بڑے اوکھے مرحل اچھ پہن لگا میرے بزرگ بڑی توجہ کرے آجے نوجوان میں توجہ کرے آجے آئیت دا اغلاہ ساتھ تمہید مکمل لہم ما یشاہونا اندہ ربیہم صدیق دے شان کیے اللہ اندہ ہے کہ صدیق میری اندیت جو جائے گا پائے گا انہیں گال تھوڑ جی سمجھے نہ لیے گال سمجھے نہ لیے قرب دے درجے نے ترے کنے جے کو بہتا پڑے آلے گیا تھے اوہ دا سلے پائی تے جے میرے کو لو سننے نہیں تھے دو میں یہاں تے چوک کے بولو قرب دے بھاس بھائی تین درجے ایک دنو ایک لدون ایک اندیت بڑی توجہ بڑا آؤ کھا مرحل ہے جیڑا میں بولا لگا دنو لدون قرب دے تین درجے دنو لدون اندیت ان میں علامہ صاحب نوا کھا السلام علیکم علامہ صاحب میرے نل سلام لین انہ دا ہاتھ میرے ہاتھ نل لگ جائے انہ وان دینے منزل دنو کیوئے میں سمجھا ہوا وَجَنَ الْجَنَّتَ اِنِ دَان اللہ فرمانا دیا قیامت آلے دن جدو بندے اینج کر کے جنتے جدو جانگے اینج کر کے ہاتھ و دانگے پھال لگے آ جائے گا ہتھان دے نال لگ جائے گا یعنی جیڑی شیح پھال لگ جائے اوز منزل نو منزل دنو کہیں دے نے تے دوسری قرب دی منزل کی یہ توجہ اے جیڑا میں لباس پایا ہے اے اے نا تو نیڑے وے اے جیڑا لباس ہے اے نو آن دینے منزل لبن توجہ جنت دے بیچ میوے ملنگے منزل دنو اے جیڑا میں لباس پایا ہے اے میرے جسم دے نال بلا فصل لگائے اے وے منزل لدن مثال لے لو اللہ فرمایا من لدن حکیم خبیر فرمایا قرآن اللہ دے لدن بچو آیا ہے یعنی اللہ کریم دے بلکل قرب بچو قرآن آیا ہے ہون تیسرا درجہی اندیجت جتے ہاتھ پہنچے او دنو جیڑا کپڑا ہے اے وے لدن تے جتوں صدیق نو ملے گا او وے اندیجت اندیجت کی ہے ہاتھ میرا پہنچے علامہ صاحب تک کپڑے لگے میرے وجود نہ لے علم میرا میرے اندر ہے اندرو نکل اندر ہے اے وے اندیجت قرآن دا درجہ کی ہے منزل لدن متقی دا درجہ کی ہے جناب منزل دنو قرآن دا درجہی منزل لدن صدیق دا درجہی اندیجت جتے کوٹھے دیریز اللہ دا قرآن نہیں کردہ قرآن آیا ہے لدن نیچوں صدیق من لبنے قصر وحدت دے اندروں قرآن آیا ہے لہم ما یشاہونا اندہ ربیہم صدیق جو چاہے گا قصر وحدت دے وچوں دا آنگے زالی کا جزا المحسنین بس آخری سٹیپ رہ گئے اوکھا زالی کا جزا المحسنین فرمایا اے ہی تے محسنین دی جزائے ان محسنین اللہ نے قرآن اندر پہلا متقی صدیق نو آکے ہے ہون اللہ نے محسن آکے ہے تے محسن واسطے اللہ کی یاد ہے ان اللہ یحب المحسنین صدیق نو اللہ نے محسن آکے ہے اللہ فرما دے میں محسن آنال پیار کرنا ان اللہ یحب المحسنین قرآن اندر دو وری آیا ہے واللہ یحب المحسنین قرآن اندر تین ور آیا ہے ٹوٹل ملا کے بڑھے اللہ پانچ وار آندہ ہی میں صدیق نال پیار کرنا اللہ پانچ وار آندہ ہے میں صدیق نال پیار کرنا ہون آخری جملہ میں بولا لگا اپنی تمہید دا توجہ بڑی مہربانی تھوڑا جا میں ایک سٹیپ پتے چلا میرے نار رہے آجے پچھے نہ رہے آجے اللہ کی تھے کسے نیا کیا وفی انفوسے کم اللہ اندر ہے کسے نیا کیا ناہ نو اقرب علی من حبل الورید ہے قرآن دی آئیتا اللہ ایتھے کسے نیا کیا ایتھے کسے نیا کیا عرش مؤلہ دیا کسے نیا کیا لا مقان دیا اللہ ایتھے قدی بٹن کھول کے اندر عوال مار اللہ جی جواب ملے گا جواب ملے گا نہیں وہ ایتھے رہ کے تیرے نال فاطمہ دے بابے دے وسیلے تو بغیر گل کرنا پسند نہیں کردا آئیتھے رہ کے آئیتھے رہ کے رسول دے وسیلے تو بغیر گل کرنا پسند نہیں کردا انہا اللہ اندھے میں آئی تھی میں آئی تھی لا مقان تے عرشے rumor میرے نار رہ آجے عرض کیتی اللہ جی عرشتے جا نہیں سکتے لا مقان تے قدم پکا نہیں سکتے یا لہ اندر چاہتی پانے ہیں تو بولتا نہیں تینوں آوازہ مارنے یا جواب نہیں دیندہ یاللہ جے کتے تینوں ملنا ہوئے کہ یاللہ کتے ملیئے میں اللہ دے دین لگا پتا اللہ دے دین لگا اڈریس جیڑا قرآن نے دسے ہے سنیو میرے نار دے آجے اللہ جی اگر کتے ملنا ہوئے کہ کتے ملیئے اللہ نے فرمایا اگر منوں ملنا ہوئے اگر اندروں آواز نہ ہوئے اگر میں انفسے کم دے وچو نہ بولا اگر عرشتے تسی جا نہیں سکتے اللہ فرمایا اگر منوں ملن دا شوق پہ جائے تے چیڑے سابر ہون اونا دے نال آج اونا دے کول آجایا جے کیوں یاللہ کیوں فرمایا ان اللہ ما سابرین میں سابرہ نالہ لے تُو حسین چھاڑن تے منوں لب کے بخوا اللہ نے اپنا اڈریس دیتا ہے اللہ دے میں سابرہ نالہ اے جملے اے میرے جملے دی سمجھ صرف علمان ہو آئے گی تو میں پوچھو بھی لہنے توجہ ان اللہ ما سابرین اللہ فرمایا میں سابر کرن والے انالہ والمو ان اللہ مال متقین اللہ فرمایا میرا دوسرا اڈریس سن لو میں متقین انالہ ان اللہ مال مومنین فرمایا میرا تیسرا اڈریس ہے میں مومن انالہ سنیوں میں لگا جے ادن کے پچھے نہ رہ جائے آجے چوتھا مقام اللہ نے دسیا ان اللہ لا مال محسنین میرے علماء سمجھ گئے نے جتے سابران ذکر آیا اللہ کہا ان اللہ ما سابرین والمو ان اللہ مال متقین ان اللہ مال مومنین جتے محسنین دا ذکر آیا سبیق محسن اللہ کہا ان اللہ لا مال محسنین لا موندہ تقید واسطے یعنی پختگی واسطے ترجمہ کی بڑھیا فرمایا میں سابرانالہ میں مومنہ نالا میں مدقیہ نالا اگر کتے نہ ملا تے پھر صدیق دے دورتے آیا جے میں پکا صدیق نال سبیق محسنین سبیق محسنین سبیق محسنین سبیق محسنین سبیق محسنین سبیق محسنین ادہ کا انٹا ہوگا ہے توجہ ایتان دا ترجمہ گیا موقع ان میں پڑھن لگاؤں صدیق ایک برگاج کے کہو ذرا سبحان اللہ محسنین ایک کام محس ہے علماء دی نظر ایک کام محس ہے جے کہاں رب کیتا ہے یا صدیق کیتا ہے پتا جہو کڑھا کام میں نہیں پتا جہو سننے Upper اچھی بولو دنیا جہو تیجہ بندہ کوئی نہیں جنہیں وہ کام کئتے ہیں ایک کام محس ہے جہوڑا یا رب کیتا ہے یا صدیق کیتا ہے تیجہ بندہ کوئی نہیں سنیو توجہو او کم کےڑے یا یا حجرت یا میراج والی لاد او ادنادی کرسی تباہ کے یا کلہ رب محمد ویکھے یا حجرت والی لاد غار سورج چولی ویچ سیر پاہ کے کلہ صدیق رسول ویکھے اصیح اے صدیق ممنے یا کیوں جی تو اڈیقاش پوری ہے اے سنو اے ریا ادھار لبیک تنظیم نو میرا سلیوٹیو نا دکھائی دینو لیکن کتے صدیمت نو دسانگا کنے کنے لبیک آکھے ہے اے کتے فیردہ معامل ہے تبجھو ایک کا محس ہے یا اللہ کیتا یا صدیق کیتا یا مراج والی راتی رب رسول نو کلیا ویکھے یا حجرت والی راتی رسول نو کلیا صدیق ویکھے میرے رسول نو تبجھو جملہ لے آجے میرے رسول نو کافرہ کو لو خطرہ نہیں سی اینج کار کے مٹھیج کے انکریاں پریاں اینج پائیاں کافر ہو گئے انہیں جڑا آئی تھے انہیں کر سکتے ہیں وہ اگے بھی انہیں کر سکتے ہیں انہوں خطرہ نہیں سورہ کا آیا زمین چھے دھنس گیا خطرہ نہیں اوہ کیاو رسول صدیق نو لے کے دو میں نکلے وجہ ایسی راپا کھیا سونے آ انہوں لے کے گارے ساورج تین دن تین راتا لاؤ یا اللہ کیاو فرمایا صدیق نے بن میں تیرا خلیفہ راج راج کے تیرے نال رہ لے راج راج کے تینوں بے خلے دوسری گال میں کہا تھاک گئے ہو دوسری گال چنو ایک دن حضرت امہ آئی شاہ صدیقہ اسی تے سننی ہاں سننی ہوندہ یو ہے جڑا علی نو ہی مننے تے صدیق نو ہی مننے ہاں اگے میں شانے صدیق با زبانے علی تو انہوں دسنی ہے جڑے علی نو مندینے وہ علی دیو ہی مننگے توجہ عباس بھئی توجہ ایک دن امہ آئی شاہ صدیقہ بیٹھ لیا سرکار کدھی امہ آئی شاہ کدھی سورج آل ویندے میں اینج امہ آئی شاہ تکنا توسا میرے علی اینج امہ آئی شاہ اینج سورج آل ویندے میں تے مسکر آ پہ امہ نے پوچھیا سون کے اگر سون کے اگر سمجھ لگے تے پھر رولا پایا جو ہنج نہیں امہ نے پوچھیا یا رسول اللہ کدھی میرے عل کدھی سورج آل مسکر آ پہیں دے ہو تے میرے نبی نے فرمایا آئی شاہ تیرے عبیدی کیا ہی شان ہے یا رسول اللہ کدھی میرے عل کدھی سورج آل میرے نبی نے فرمایا آئی شاہ تیرے عبیدی بڑی شان ہے یا رسول اللہ سوال میں کوئی پوچھیا جواب کوئی دیتا جے میرے رسول نے اینج سورج آل ویندے کیا فرمایا ایشا ایشا ان اللہ قطبہ الا قلب شمس اللہ تعالیٰ نے سورج دے دے لتے اس ماہ بھی کا تیرے اببے ابو بکر دا نام لکھے ہے حوالہ لیلہ امدہ تتحقیق ابدال مالک مالکی نے لکھی یہ انہیں اکھیا کہ سرکار نے اکھیا سورج دے سینے دے ابو بکر دا نام لکھے ہے انہیں اگلا جیڑا جملہ ہے بڑا وزنی جے پہاڑ جی نہ وزنی کیپ کرن آیا ساتھ ہے کی کر بہ گیاں توجہ پر جے میں اج موجے چاہیاں تے کچھ علم لے لاؤ آیا سہودہ ہر دکان تو نہیں لبنا توجہ انہیں سورج دے سینے دے لکھے ہے ابو بکر دا نام سورج کی یہ اللہ فرمان دے آج اڑا سورج اے میری تقدیر ہے سورج رب دی تقدیر رب دی تقدیر دے سینے دے جدہ نام لکھے ہے انہوں ابو بکر آن دے لے رب دی تقدیر دے سینے دے جدہ نام لکھے ہے انہوں ابو بکر آن دے لے میرے رسول نے فرمایا جدہ سورج جاندہ ہے کابے دی چھا تو تے سورج کھلو جاندہ ہے تُڑتا نہیں انی ہزار فرشتہ کتے پڑے آن نو لکھ فرشتہ سورج نو تور دے سورج تُڑتا نہیں کابے دی چھا تو تے آن کے کھلو جاندہ ہے انہوں فرشتے کی آن دے لے توروئے بی حق کی اسمی اے اوس ناندہ صدقہ جیڑا تیرے سینے دے لکھے ہے توروئے آئیشہ پھر سورج تور پہ ہی دے اے جیڑا ناندہ وسیلہ پایا رب دی تقدیر تور پہ انہوں ابو بکر آن دے نے اور تیسرا ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار مگر اینجکار کے نماز نہیں تھی بلکل نوہ مضمون تو اڈیا سے اینجکار کے میرے امام الانبیاد پچھے آپ نے نماز نہیں تھی آپ نے دل اندر خیال آیا صدیق پتہ نہیں تیرا بھوزو ہے کہ نہیں حضرت صدیق اکبر بار آئے کہ میں جلدی جلدی بھوزو کر کے واپس آ جانا حضرت زیباکار جدوں آپ بار آئے تین نورانی چیریاں والے بزرگ سامنے کھڑے نے ایک نے لوٹا پھڑے آئے ایک نے تاول پھڑے آئے ایک نے تھال پھڑے آئے جدوں صدیق اکبر بار آئے ایک نے پچھیا صدیق کدھر چلے ہو آپ نے فرمایا مینو وزودہ شاکے میں وزو کرنا آستے چلے آ حضرات و بزرگ کہن لگا صدیق تینوں دور جان دی ضرورت کوئی نہیں آل ہے لوٹے دے نال وزو کر حضرات زیباکار اس بزرگ نے پانی دے لوٹے چو پانی ڈولے آ سی جی کے اکبر وزو کرنا لگ پھڑے ایک بزرگ تھلے تھال کر کے کھلو گئے جدوں صدیق اکبر نے وزو کر لیا تین جے بزرگ نے تولیا دیتا رمال دیتا صدیق اکبر نے اپنا بدن صاف کیتا تھے آگئے جدوں سرکار مدینہ دے پچھے پہنچے تھے سرکار جے رکو اچ میں میرے نبی نے نماز مکمل کی تھی نماز مکمل کرنے تو بعد میرے نبی نے فرمایا صدیق نماز اچھ جو ہویا سی توں دس نے یا میں دسا نماز اچھ جو ہویا سی توں دس نے یا میں دسا سنیوں میرے نبی پاک نوزہزرتے صدیق کردے نے سونیا منو وزو دا شخص پہ آتے میں چلا گیا باہر جا کے بے کھیا تین بندے منو وزو کرانا ستے کھڑے نے میرے نبی نے فرمایا صدیق جاننا ہے اوہ کون سن میرے نبی نے فرمایا صدیق جاننا ہے اوہ کون سن یا رسول اللہ تسی جانو یا تو آڈا رب جانے کم لی والیا میرے نبی نے فرمایا صدیق جڑا لوٹا لے کے کھڑا سی اوہ جبریل سی جنو وزو جبریل کرائے انو ستیق آمدے میں فرمایا جڑا تھا لے کے کھلوتا سی یا میقائل سی تیسرا فرمایا جڑا رمال لے کے کھلوتا سی پتہ ہی ہو کونے یا رسول اللہ نہیں فرمایا جنت دا دروغہ رضوان سی اگو میرے نبی نے فرمایا صدیق تُو جاننا اسرافیل کی تھی سی جاننا اسرافیل کی تھی یا رسول اللہ منو نہیں پتا فرمایا جدو تُو گیا نبار تُو کرن لگ پیا وزو اسرافیل میرا گوٹا پھڑ کے اندر سونے سی صدیق پچھے رکول لما کرو آئے گا تے پھر سر چکے آجے جدہ میں جملہ بولنے زائع نہ کرے آجے جدی خاطر سرکار کیا سجدہ لمبا ہو جائے اوہ نو حسین آندے نے جدی خاطر محمد رکول لمبا ہو جائے اوہ نو صدیق آندے نے حضرات زیوکار آجلی بات سون دے جاؤ میرے مسلمان بھائیو کتاب تنان نور لبسار لکھا نال شیخ امام شب زنجی رام تلال حضرات زیوکار تقریبا دو سو سال پہینا چھپن مالی کتاب جتی اندروں میں بات پڑھا لگا آپ فرمان دین ایک دن حضرت صدیق اپنے کھڑوں نکلے آپ میرے نبی پاد نال کوئی کام پہ گیا خدا کا بندہ نبی کا دل بر شیدی کے اکبر شیدی کے اکبر رال کے بولے آجے خدا کا بندہ نبی کا دل بر شیدی کے اکبر شیدی کے اکبر کوئی لب خاموش نہ رہے جڑا صدیق نال پیار کر دیں حتھان بلند کر کے باب آجے بلند کہلے خدا کا بندہ نبی کا دل پر شیدی کے اکبر شیدی کے اکبر سنی علی پاک دے نام تے بڑے حتھان بلند کر دے لیکن صدی کوئے جڑا علی دا بھی پی دے حضرات علی دے حتھ پاک ہوئے جڑا یلی پاک دا بھی پی سنی ہاتھ بلند کر کے اپنے سنی ہوندہ سبوت وہ دے دل لاک بولے آجے خدا کا بندہ نبی کا دل پر شیدی کے اکبر خدا کا بندہ نبی کا دل پر شیدی کے اکبر شیدی کے اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برا پر شیدی کے اکبر شیدی کے اکبر حضرات زباکار میرے نبی پاک دے در دولت جدو حضرت سدی پاک پہنچے سنی بلکل نمی بات یہ جملے زائی نہ کرے آجے مزا آجے کا حضرات جدو نبی پاک دے دولت پائی ذات صاحب حضرت سدی پہنچے آپ پہنچ کر نبی پاک دب آگ کھڑکا لگے آپ دی نظر پائی سامنے علی پاک آرہے نے حضرات سامنے میرے علی پاک آرہے نے حضرت صدیق پاک نے علی پاک نمی بے کھیاتے رک گئے علی پاک نمی پوچھ دینے علی تسی کی میں آئے حضرت علی پاک کہن لگے مینو میرے نبی پاک نل کم تے میں سرکار نل کم واسد آیا حضرت صدیق اکبر کہن لگے علی مینو نبی نل کم میں سرکار کھل کم نی گرز نال آیا ان دو مین سرکار تے در دولت پہنچ کے ان حضرت علی پاک جملے سنے آجے کہن لگے صدیق تُس بڑ دے حضرت صدیق پاک تین قدم پیچھے آئے آپ نے فرمایا علی تُس بڑ دے حضرت علی کہن دین صدیق تُس بڑ دے بوا تُس کھڑکا سنی توجہ نور لب سار تی روایت لکا پڑن علی کہن لگے تُس بڑ دے حضرت علی پاک بولے کہن لگے صدیق اگر تُس نہیں من دے سنو میں ایک دن اپنے نبی دے کول بیٹھا کہ میں نبی دے مہ سنیا میرے نبی نے فرمایا ما تالات شمسن ولا غربت من بادی الار رجل من افضل ابو بکر حضرات علی پاک کہن لگے حضرت ابو بکر صدیق نو اے صدیق میں اپنے نبی دے کول بیٹھا میرے نبی نے فرمایا آجڑا سورج اے جدوں دا چڑدائے جنی دیر چڑے گا تک میرے نبی نے فرمایا اللہ راجل من افضل اللہ تعالی نے جدوں دا سورج چاڑے آئے جدوں تک رب نے سورج نو چار نائے ابو بکر میں اپنے نبی دے موں سن اے ایسے سورج نے تیرے تو پٹی شان والا کوئی بیکھے آئی نہیں کون کہہ رہے حضرت علی پاک حضرت زبا کار چدوں علی پاک نے جملہ بولیا سنی ہو توجہ دے نال سنے آجے حضرت ابو بکر دو قدم پچھے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے آکھ یا علی تُس آئیں اپنی کر لئیے ہون میری بھی سن دے جاؤ حضرت علی پاک کہنے لگے صدیق تُس کی سن آئیں حضرت ابو بکر کہنے لگے اگر میری شان سورج نے میرے نال دا نہیں دیکھ یا یا علی اپنی بارے سن دے جاؤ ایک دن میں نبی کل بیٹھا دو مکالم بیٹھنے دو یار آن گفتگو سنی کہ نبی گفتگو کن چی آتا ہی تو خیر نشا لی خیر رجال حضرت ابو بکر کہنے لی میں اپنے نبی دے مو سنیا ساریاں بی بیاں دے سردار میری بیٹی فاطمہ دے سارے مردان دے سردار دے نکا ویج میں دیتی علی تیری شان بہتی کن دی تُس کھڑکا حضرات جدو حضرت ابو بکر صدیق نے جملہ بولیا حضرت علی پاک دو قدم پھر پچھے ہوئے حضرت علی پاک کہنے لگے صدیق تُس اپنی کر لئے سن لاؤ میں ایک دن اپنے نبی دے مو سن یا میرے نبی نے فرمایا من اراد این انظرہ الہ سادری ابراہیم فل یان زورا الہ سادری ابو بکر نے صدیق حضرت علی کہنے کہ میں اپنے نبی دے مو سنیا میرے نبی نے فرمایا جس بندے نے حضرت ابراہیم دا سینہ وے کھنائے ہوئے انہوں پانچ سو سال پچھے جان دی لوڑ نہیں اوی ابو پکر دا سینہ وے خلائے حضرت کاؤن کہہ رہے علی سنیا دا پیر علی کہہ رہے آئے میرے مسلمان بائی جس ابو بکر صدیق نے اپنی اتریب سنی حضرت علی کہن لگے میرے نبی نے فرمایا تیرا سینہ خلیل دے سینے برکا لیازا کنڈی تسی کھڑکا ہو میرے خل سنن دا موڑ کوئی نہیں تی فرما چی بولو کہن لگے تیرا سینہ خلیل دے سینے مر کنڈی تسی کھڑکا حضرت ابو بکر دو قدم پیچھے ہوئے علام پائی زار ڈاکٹر شاب حضرت ابو بکر سی دی کہن لگے اے لی تسا میری تریف بیان کیتی سن خقیر کھلو عربی عبارتا حضرت زبقار حضرت ابو بکر بولے کہن لگے میں اپنے نبی دے موہ سنے من اراد این یعن زورا الہ صدری آدم وائلہ یوسف وحسن وائلہ موسی وسلات وائلہ ایسا وزہد وائلہ محمد وخل کے ہی فل انز رائلہ علی ابن ابی طالب حضرت ابو بکر صدیق بولے کہن کہ میرے نبی نے فرمایا جن آدم دا سینہ ویکھنا ہوئے جن حضرت یوسف دا حسن ویکھنا ہوئے جن حضرت موسی سلات ویکھنی ہوئے جن حضرت اس آدھ زہد ویکھنا ہوئے جن محمد دا خلق دوسری کھڑکا ہو حضرت زیوکار جدو علی پاک نے جملہ سنیا حضرت علی پاک پچھے اٹھے کہن لگے صدیق تسا میری شانت پڑ دیتی ان میں اپنے نبی دے مو سنیا میرے نبی نے فرمایا قیامت آدھ ہوئے گا جدو نفس نفس دعلم ہوئے گا ہر آدھ علی کہن لگے صدیق میں اپنے نبی دے مو سنیا جدو قیامت میدان اندر تسی آؤ گے آت اف جو آواز آئے گی او صدیق آپ بھی جنت بے چلا جا اپنے پیار آنو بھی جنت بے چلا جا تیری شان آل آئے کنڈی تسی کھڑکا ہو مضمون دی سمجھ لگی مضمون کس را چل لگ آلی کہیں دینے تو آڈی شان بہت آئی ابو بکر کہیں دینے آڈی بہت آئے حضرت علی پاک کہن لگے تسی کنڈی کھڑکا تو آڈی شان زیاد آئے حضرت ابو بکر نے جدو جملے سنے تی آپ ایک قدم پیچھے ہو ایک کہن لگے علی تس آئی اپنی تے سنا لگ میری سن دے جاؤ میمی اپنے نبی دے مو سن آئے جدو تس خیبر دی 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 وار ات اسلام دا علم گڑے اسلام دا چند گڑے آ اس وقت حضرت ابو بکر کہن لگے میں نبی پاک مبارک دے نبی پاک دے خیم وچ گیا تے میں وی کھیا میرے نبی دے کول ایک دود دا پیال آئے تے نال خجوران دا پیال آئے حضرات میرے نبی پاک دے کول خجوران دود پیال میرا دل کیتا میں دود پیما میں خجوران کھاوا تے دود دود پیال جنت وچ آیا تیری شان آل آئے کنڈی تُسی کھڑکا او حضرات ابوبکر صدیق نے جدو کال پھوری کر لئی سنی او حضرات علی پاک کہن لکے صدیق تُسا اپنی سن آل او تُسی میری سن دے جاؤ حضرات عزرات علی پاک کہنے لکے حضرات علی پاک کہنے لکے قیامت دے نوئے گا میں اپنے نبی دے مو سن آئے قیامت والے دین جنت درو غار رزوان آئے گا سن تبج جو ایس تو بٹا جملہ میرے کل صدیق اکبر دی شان اچھ کوئی نی جڑ ہون لگا میں بولن قیامت دے نوئے گا نفع نفسی دعلم ہوئے گا علی بیان کر رہے نے ابو بکر دے سامنے تیر روایت حضرت ابو حریرہ کر رہے سن سن علی کہنے صدیق میں نبی دے مو سن قیامت والے دن جد سارے بندے آپ پو اپنی پئی ہوئے گی او جنت دا درو گا حضرات زیوکار جنت دا درو گا رزوان آ کہ پو بکر کی تیو بندہ دس گا یو سامنے درو گا تر پی گا کہ نظر نہیں آنگے پھر پچھنگے کتھ آواز آئے گی او در پھر در 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 پی گا اکو آواز آئے گی در میں اپنے نبی دی مو علی کے اندینے سنیا جنت درو گا ستیق تینوں تلاش کرے گا جدوں تو مل جائیں گا تیرے سجے ہاتھ ویج جنت دیا چابیاں دے گا تیرے خبے ہاتھ ویج دو زخد دیا چابیاں دے گا تی اعلان ہوئے کا ستیق ایلہ جنت دیا چابیاں تیرے دو زخد دیا چابیاں علی پاک کہہ رہے نے میں نہیں کہہ رہیا اسرط علی پاک کہہ رہے نے میں نبی دے مو سنیا جدوں صدیق نو چابیاں پھڑا یا جان گیا تیرہ 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 جو آواز آئے گی صدیق جن نو چائیں جنت دے دے جن نو چائیں جن نم ویچ دک دے دے بھئی تھکے دے نہیں اب کہیں کامی نو چل ہے جن جن نم گل چھڑ دے نیا اب میرے کل سعود ہے تو میں نخ رہ نل ویج نا توجہ میرے مسلمان بائیو میرے مسلمان بائیو کہیں لکے تیری شان تیرے کل چند تی جن نم دیا چاپ یا اوڑ گیا تیری شان آل کنڈی تُسی بولی کنڈی تُسی بولی کنڈی پھڑا جو چی کنڈی حضرت علی نے جدو شان بیان کر دی تی حضرت ابو بکر کہن لکی علی تُسا تی اپنی سن آل میرے کل ولی پیدل ہر بندہ پیدل جا رہے ہے اچانک براک دے اڈن دی آواز آئے گی ہر بندہ بیکھے گا برا کل اس برا کو تیک نوجوان سوار ہوئے گا آواز آئے گی اے کو نبی اے کوئی خلیل آواز آئے گی نبی نہیں اے خلیل نہیں پچھیا جائے گا برا دی آن والا کون اب آز آئے گی آز خلیل الرحمان اس مہ علیب نے ابھی طالب حضرت ابو پکر کے ان دن قیامت والے دن میں ہمی پیدا لو مانگا سارے پیدا لون گے تسی سوار ہو کے آوگے یہ دا مطلب تو آڈی شان زیاد ہے کنڈی تسی کھڑکاؤ تو سمجھ آرہی ہے ایک وار بولو سا ایک وار اچھی بولو جوندار مطلب کنڈی جے سننے تے بولو کنڈی تو باڈی آواز پنڈوں بار جائے کنڈی تسی کھڑکاؤ کہ انہوں واری کی دی جد دس ہو گئے تے کہ بولنا انہوں واری کی دی اچھی بولو کی دی نا واری یہ علی دی حضرات زیوکار واری آگئی علی پاک دی علی پاک کہن گئے ابو بکر تسا میری طریف تے کر دی تی انہوں در اپنی سن دے جاؤ میں اپنے نبی دی سن کل قیامت دن ہوئے گا کل قیامت والے دن جد تس نکلو گے آواز آئے گی آٹھ جنت آنے آٹھ بووے میں ہر بووے بچوں کوئی نہ کوئی گزرے گا لیکن صدیق جد تس آو گے آواز آئے گی جت چاہیں لنگ جا کنڈی تس کھڑ گاؤ کہنے لگے کنڈی تھوڑا جا بولو کنڈی تے ہون کی دی واری آئی حضرت ابو وکر دی کی دی میرے خمین چھاڑ دی چاہی دے نہیں تس زوق نہیں بخار بولو سبحان اللہ واری آگئی حضرت ابو بکر صدیق لی حضرت ابو بکر صدیق کہنے میں حضرت ابو بکر صدیق کہنے علی تس سن سن دے جاؤ میں مسجد نبی دی اندر سرکار دے کول بیٹھا میرے نبی اچانک مسکور آئے میں نبی کو لوں پچھے سرکار مسکور آئے کیوں وہ آپ نے فرما ی جبریل آیا تے انہیں آکے آئے یا رسول اللہ اللہ یا دے میں تیرے نالوی پیار کر نام تیرے ویر علی نالوی پیار کر نام کنڈی تس کھڑکا تے ہون کی دی واری ہے بولو کی دی یہ من ویل آئیت پیر ی دی من ویل آئیت سارے رل کے کہل من ویل آئیت پیر ی دی من وی آئیت پیر ی دی چھڑ کھیڑ تک را راندہ من ویل آئیت پیر ی لے دی چھڑ کھیڑ تک را راندہ دل داشی شا صاف جا کر دل داشی شا صاف جا کر بن او پر پنج بار راندہ حضرات زیوکار مینو فرمائش مل گئی مین کی پڑ مائن مری دہا علیدہ سارے بولو میں مری دہا علیدہ میرا پیش بار علی میرے پیر دہ سوالی دنیا دہ میرا مری مری دہ دہ علیدہ فرمایا مصطفہ میرے کوئی دہ میرے دہ سوالی دہ میرے بیر دہ سوالی دنیا سوالی اگر 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 ایک قدم اس تم یکے چل لاتے پڑھا گا پڑھنا کسیدہ آئے 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 بولو پڑھنا کسیدہ حق دے بلی دا مل کے لگ آئے 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 نہیں تجھے میں سننی ملوم ہی نہیں ہوں دے پتہ نہیں کی پکر دے اوہ اوہ دے کئنٹ اے دے کئنٹ آئے 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 اجیل یہ انہیں پیچھے میں گراری نہیں پھیر انہوں پورا کر لئیے حضرات دیوکار پڑھنا کسیدہ یا اللہ جڑا ماں نہ بولے کدی بھی نہ بولے پڑھنا کسیدہ حق دے بلی دا مل کے لگ نارا دا پڑھنا کسیدہ زہرہ دا شوہر اچھی بولو سبحان اللہ زہرہ دا شوہر زہرہ دا شوہر زہرہ بولو بولو زہرہ دا شوہر زہرہ دا شوہر زہرہ دا شوہر زہرہ یا اللہ پچھلی رات اویلہ میں دعا کرنا یا اللہ منو امید حبیب دا صدقہ تو قبول کریں گا جڑا بولے قیامت والے دن انو علیدہ ساتھ مل جائے زہرہ دا شوہر کامت دا جوہر کامت دا جوہر کوہر ہی گوہر کوہر ہی کوہر زہرہ دا شوہر ناد خان ناد خان بیٹھے نے سوئے جوتے نے پتا ہے میں کی کرنے یہاں کاش پہلے بھی بیٹھے ہوں دے دے انہوں داست دے کہ مولوی ناد خان ہی ہندے نے زہرہ دا شوہر ایک معاول بناو زہرہ 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 دا شوہر زہرہ دا شوہر پیرا دا پیرے میں کی دا زمان کے دا میرے سوہر زہرہ دا زہرہ شوہر زہرہ دا شوہر زہرہ ہاتھ چوکے کہ لوں زہران دشو ہے زہران دشو بی 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 سیدہ زہران دشو ہے زہران دشو ہے زہران جدو میں ایتھے یوں نہ تھے نات خان ہی نہیں میرے نال میں ایک پھر دے باز بھائی تسری پتا نہیں کیوں پھڑا نہ کیوں زہران دشو ہے زہران دشو ہے سیدہ تیبہ تہیرہ عبیدہ زہیدہ زہران دشو ہے زہران دشو ہے زہران دشو ہے زہران دشو ہے میں کی تزیمہ کہڑا امیر تحت سراتوں تحت سراتوں تحت سراتوں تحت سراتوں ایدی شارٹ اکرانی ہے تھوڑا جاپڑے آپ نے ہوتاں چکڑا ہے آج دوسری ایسا لوٹیں گا نا پھر شارٹ مانی ہے جا رسول اللہ زہرات شوہر زہرات شوہر زہرات شوہر پیرا دبیرے میں کی تزیمہ کہڑا امیرے میں کی تزیمہ کہڑا امیر تحت سراتوں تحت سراتوں تحت سراتوں تحت سراتوں ارشے اولاد تک سارے دا سارا زہرات 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 دیلی پاک اینڈے نے میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دل ایک پاس ہے پوری دنیا دا ایمان ہوئے گا ایک پاس ہے تیرا ایمان ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا صدیق دا ایمان واد جائے گا کنڈی دوسری کھڑکا اجیدے بڑا لمح سفریں تھکی بیٹھے اچھی بولو میں ایک جملہ بھی اپنے کولو بولا اللہ ہونے ہی میری زبان تے فالس اٹھے تے جے کو مننے نا تے دکھو اونو بھی ضرور ہوئے گا کتاب میرے کول ہے مجود بخان آستے اے نہیں کہ پھون کر کے پوچھو میرے کول کتاب ہے ہونے ہی بخانگا جس کتاب جو پڑنڈے ہیں باری آگئی حضرت ابو بکر صدیق دی باری آگئی حضرت ابو بکر صدیق دی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا یلی حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا یلی اللہ دے نبی نے فرمایا قیامت والے دن قیامت والے دن جبی ثابتوں سے یادہ قیامت والے دن عزت ہوئے گی یو علی اے کنڈی تسی کھڑکا ہو ان اگے جڑے دو جملے رہ گئے ہیں نینا منہوں نہیں پتا تو اس چین کے سون کے کی سلوک کرو گے میری پوری تقریر دا حاصل کلام دو جملے نے توجہ حضرت علی پاک کہن لگے یا ابو بکر میری شان بڑیئے پر تیری شانیں میرے نبی نے فرمایا ابو بکر آنتا اوزونی ابو بکر میرا کاننے تون نبی دے بجودہ حصائیں تیری شان آلا کنڈی تسی کھڑکا ہو حضرات زباکار پھر حضرت ابو بکر صدیق بولے کہہ لگے علی میں نبی دا کا ماں پر تیرے بارے نبی نے فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیار لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی کچھ فرق نہیں ماں بین پیا جدوں ایپوں تک گال پہنچی اللہ فرمایا جبریل جاوید میرے یار دے نوکر ایک دوجہ نلکینج پیار پہ کر دے نے ان جے کو جاہل ملہ ممبر دے بیک یا کھینہ دے لڑائی سی کہ ایک اللہ کدھر جان گیا حضرات زباکار ملہ یا اللہ نہیں میرے نبی دا فرمان اللہ حضرات زباکار اللہ فرمایا جبریل جاوید نالے میرے نبی ننجا کے دس او بھی ویک ان دو میار ایک دوجہ دیاں شانہ پہ پڑ دے نے جبریل آیا آکے میرے نبی پاک دے پیر چنے سنیوں پیر چنے پیر چمنے تو بادرز کیتی سونے آ باہر جاؤ اے آپ پس جشانہ بیان کرنے تے جبریل آکے سرکار نوکے اندھے سرکار ہون تسی آپ پہ ہی باہر جاؤ تسی آپ پہ ہی باہر جاؤ تے جا کے ایک میرے نبی آئے سدیق علی دیاں علی سدیق دیاں میرے نبی نے فرمایا غلاموں چپ کر جاؤ حضرات زیوکار جدو دعا غلامہ نے سرکار والے اینج کر کے بیکھے یا وہ کیسا سمان ہوگا وہ کیسی کڑی ہوگی وہ کیسا سمان ہوگا وہ کیسی کڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی حضرات زیوکار میرے نبی پاک نے فرمایا غلاموں چپ کر جاؤ یا رسول اللہ کی یا در میرے نبی نے فرمایا کنہ چر ہوگیا کو پتہ لگا ہے توجہ آن دینے ایک کھنٹا بار کٹ دے ہو دے باقی رہ گے داس منٹ دے میں آتے پھر فوت ہوگیا حضرات زیوکار توجہ 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 میرے نبی آیا آپ نے فرمایا کسی چپ کر جاؤ میں دسنا جے سنت ایک بار نرم میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا کسی چپ کر جاؤ میں دسنا یا رسول اللہ تسان کی دسنا میرے نبی نے جڑے جملے بولے آپ نے فرمایا صدیق اے علی کسی ایک دوجہ دیاں شانہ کی میں بیان کروگے یا کوئی تو آڈیاں شانہ کی میں بیان کرے گا سونیاں کی ہو یا اے فرمایا اگر کائنا دے سمندر سیائی بن جان دے کائنا دے فرشتے دے انسان لکھاری بن جان دے کائنا دے ترختان دیاں کلمہ کاڑ لیاں جان منو سندر لیاں جان منو سندر لیاں جان خیر آبا آبا اے کسی اور نو سندر لیاں جان منو کارن رہے نو حضرات زیباکار توجہو لیکن اے محفظہ کو طریقہ نہیں کوتک لوگے تو اسے انجان کرے جاؤ کسی دیکھ کام نہیں جاک ہو تو آنوں کی کام میں حضرات زیباکار میرے مسلمان بائیوں میرے نبی نے فرمایا ہے میرے غلاموں اگر کائنا دے سمندر سیاہی بن جان اگر کائنا دیاں درختان دیاں کلمہ کاڑ لیاں جان اگر کائنا دے جنوں انسان فرشتے لکھاری بن جان اے علی اے ابوبکر تیریا دے تیریاں شانہ لکھنیاں شروع سیاہی مک جائے گی لکھاری مک جان گے کلمہ ٹوٹ جان گیاں پر میرے یاروں تو آڈیاں شانہ نہیں مکن گیاں میرے نبی نے فیصلہ مقایا فرمایا کی پہ ہے کہ دو جہے دیوں شانہ اگر پوری کائنا تو آڈیاں شانہ پڑے مک جائے گی پر تو آڈیاں شانہ میرا خیال کہنے ہیں آج عواز سے یہ نئی سبق بڑھا ہے اللہ میرا اور آپ تا بیٹھنا قبول فرمائے مائے 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 جی جا صاحب نے جڑی کیتی ہو پورے کٹھے دیئے میرے بانی کرو مختصر ہوتی نہیں نا وہ پوری کیسڈ پکی ہے اور ریل نہیں جی میں چل دے انجھ فٹے اللہ میرا اور آپ تا بیٹھنا قبول فرمائے نہیں آپ اینہوں پڑھنے ہیں یو پڑنا کسیدہ پڑنا کسیدہ ایک خاص والے اقیام والے جڑا خاص والے زہرہ ایک خاص بالے ایک عام بالے جڑا خاص بالے زہرا دلالے نیزے تے چاڑ کے نیزے تے چاڑ کے نیزے تے چاڑ کے اے قرآن کلام خدا ولی آیا نبی تے یکوں کو نین پڑیا کسے منبر مسلے تے سیجیوں تے کسے نال ینام تے جین پڑیا کسے دن پڑیاں کسے رین پڑیاں کسے دن پڑیاں کسے رین پڑیاں پڑیاں جے کسے نہیں پڑیاں سردار سانیاں جویں نیزے تے سخی حسین پڑیاں نیزے تے چاڑ کے نیزے تے چاڑ کے نیزے تے چاڑ کے نیزے تے چاڑ کے نیزے یا حسین یا حسین شایست حسین پادشایست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار دست دردست یزید حقا کے بینالا علاست حسین نیزے تے چڑ کے نیزے تے چڑ کے نیزے تے چڑ کے قریاں سنایا کلمہ بچایا نانے نبی تا پڑنا کسیسا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین